اللہ اللہ سر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل کے حل وہ مسائل آپ کے گھریلو ہو سکتے ہیں آپ کے کاروباری ہو سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے یہ پروگرام استخارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے مسائل کے حل ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے علامہ پیر حفیظ اللہ صحروردی صاحب السلام علیکم ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ڈاکٹر علامہ محمد علی کریمی صاحب السلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں یہ مسئلے کا حل آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے قرآن پاکی آیات اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کالر آ چکے ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ذرا تھوڑا سا انچی آواز میں بات کیجئے میں نے کہا میری چھ بیٹیاں ہیں اچھا جی پانچ تو ٹھیک ہے اپنے گھروں میں جو چھویں ہیں نا بیٹی وہ بچاری ٹویشن پڑا کے گزارہ کرتی یا ہم دیتے ہیں والدین اس کو دیتے ہیں اچھا جی تو کیا ہم اس کو ذکات دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کے سوال بڑا اچھا ہے جناب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں علامہ صاحب پانچ چھ بیٹیاں ہیں پانچ اپنے گھروں میں خوشحال ہیں ٹھیک ہے چھویں بیٹی جو ہے وہ ٹویشن پڑھا کے گزارہ کرتی ہے کیا والدین اپنی اس چھویں بیٹی کو زکاة دے سکتے ہیں وہ واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلی کا وعلا صحابی کا سیدیہ حبیب اللہ بہت شکریہ بڑا خوبصورت سوال ہے زکاة کے معاملے میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بچوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی چونکہ وہ وراست کا حق دار ہوتے ہیں صحیح اصول افرو میں زکاة نہیں ہوتی اس کے باپ ہیں ماں ہیں دادہ ہے دادی ہے ان میں ہیں یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ان میں زکاة نہیں ہے اس کی ویسے بیٹی کی مدد کر سکتے ہیں ہیلپ کر سکتے ہیں لیکن زکاة ٹھیک بلکل ٹھیک ہے علامہ صاحب نے بتایا کہ چونکہ اس کا وراست میں حصہ ہوتا ہے حق دار ہوتی ہے تو ان کو زکاة نہیں لگتی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی فیصل صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ مری سے بات کر رہے ہیں جی فیصل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں جی میرا یہ علامہ صاحب سے پوچھ میں تھا کہ اگر کردہ جڑ جے سر سے تو تو وزیفہ بتا لیں ایک کردہ کا ہے اور دوسرا ہے کربت حاصل کرنے کے لیے یا دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کو وزیفہ ایسا بتا لیں دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جی جی اچھا دی بلکل ٹھیک ہے فیصل آپ کا نام ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر تھاٹی ہے تھاٹی ایٹھ اچھا دی بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا آپ نے ہمیں کال کی ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم ڈاکٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹس آپ ایک تو دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی وزیفہ جاننا چاہتے ہیں دوسرا کرزو درجائے اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں اگر تو اپنی پرسنیلٹی گرومنگ کی بات ہے یا اپنی شخصیت کو نکھارنے کے حوالے سے ہے یا لوگوں میں نمائع ہونا تو یہ تو مناسب نہیں ہے اسلامی نکتہ نگاہ سے اور اگر اس پرسپیکٹی میں انہوں نے بات کی ہے کہ لوگ ہماری طرح متوجہ ہوں یا میں مہاشرے کے اچھا فرد بن سکوں اور لوگوں کی کسی نہ کسی لیا سے خدمت کر سکوں تو پھر میں ان کو ایک روحانی وظیفہ بتا دیتا ہوں صبح کے وقت جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یہ تین سو مرتبہ پڑھیں گے یا عزیزو من کل عزیزن بحق یا عزیز یا عزیزو من کل عزیزن بحق یا عزیز یہ وظیفہ تین سو مرتبہ پڑھیں اتنی دنیا ان کی طرف اومند آئے گی کہ سنبھالی نہیں جائے گی یہ وظیفہ پڑھنے سے لیکن یہ کانٹینیوٹی سے پڑھنا ہے اس میں ناغہ نہیں ہوگا اور دوسری میں ایک بات جو بھی کوئیسن دا اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ والدہ نے کہا ہے کہ میں بیٹی کو زکاة دینا چاہتی ہوں ذہر باپ ماں باپ نہیں دے سکتے لیکن بھائی اپنی بہن کو زکاة دے سکتے اگر وہ مستحق کے زکاة ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اس مقام پر مناسب یہ ہے کہ اگر بہن کمزور ہے مالی لحاظ سے تو بھائی جب زکاة نکالے تو وہ اپنی بہن کو زکاة ضرور دے تاکہ اس کی بھی ضروریات پوری ہوں اور یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم زکاة دے رہے ہیں اس کو گفت توفہ ہبا کچھ بھی نام دے کر آپ دے دیں تو بھائی کے پیسے سے بہن کو زکاة لگ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ بتایا ہے اس پر عمل کیجئے جناب نیکسٹ کالر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام میں عثمان بات کروں نہور سے جی عثمان صاحب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا ایک کاروبار سے مطلق سوال ہے پوچھئے وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زکاة کے لحاظ سے کہ اگر ہمارا کاروبار میں کچھ کاروبار ہوتے ہیں جو نقض کے ہوتے ہیں جن کو پر لیمیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لینے بھی ہوتے ہیں ہم نے دینے بھی ہوتے ہیں بلکل تو کچھ مال ہمارے پاس بھی پڑھا ہوتا ہے تو اس کی ہمیں ترتیب سمجھ نہیں آ پاتی کہ اس کو ہم کس طرح کریں کیونکہ جو لینے ہوتے ہیں وہ کئی طرح اس میں سے نقصان بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ نقصان دے جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں وہ پیسہ ہنڈر پرسن نہیں ہوتا اگر ہم نے فرض کرے دو لاکھ لینا ہے تو اس میں سے لاکھ ڈوٹ بھی سکتا ہے اور اگر ہم نے لا تین لاکھ دینا ہے تو وہ تو کنفر ہمیں اور جو مال بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی حد بند ہی کوئی طریقہ کا اور ہمیں سمجھایا جائے ایسے جس سے ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کا حساب کرسکیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کیا کہیں گے ان کے مسئلے پر مسئلہ ان کا حصہ میں بڑا ڈیٹیل ہے بڑا خوبصورت مسئلہ ہے لیکن چونکہ ہمارا یہ ٹوپک نہیں ہے ہمارا پروگرام استخارے کا جی پھر بھی میں اپنے بھائی کو صرف شورٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنی اماؤنٹ آپ کی ملکیت میں ہے اور وہ سال آپ کے پاس ہے تو آپ اس پہ زکاة دیں اور جتنا آپ کے پاس سازو سمان پڑا ہوا ہے آپ اس کو سال کے انڈ پہ جا کے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی مالیت کا سمان ہے تو اس پہ جو نصاب ہے اس کے مطابق وہ زکاة دیں بلکل ٹھیک ہے جی کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وَعَلَيْكُمْ السلام میں نے اپنی والدہ کے بارے پوچھنا گیا پہلے مجھے اپنا نام بتائیے پہلے مجھے اپنا نام بتائیے پہلے مجھے اپنا نام بتائیے کہاں سے کال کر رہے ہیں جنگ سے جی جی بتائیے کن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میری والدہ ہے جی اس کا ہم نے اپریشن کروایا تھا اس کے وہ نا پیچھے سے نور چلا گیا ہے آنکھوں سے نور چلا گیا ہے آنی آنی کیا نام ہے والدہ کا منظورہ بی بی ہے جی عمر بھی بتا دیں عمر تقریبا پیٹھ سال ہے جی ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے جی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا حل ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹ سب کیا کہیں گے ان کی جو والدہ ہے جب یہ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے اپنے ایسے آنکھوں پہ رکھ دینا ہے اور آیت القرصی پڑھنی ہے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ القیون آخری آیت میں جب پہنچنا ہے وَلَا يَعُدْهُ حِفْزُهُمَا وہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے وَلَا يَعُدْهُ حِفْزُهُمَا وَلَا يَعُدْهُ حِفْزُهُمَا گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھر اینڈ پہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَهَدْهِ فُوک مارکے اپنی آنکھوں پہ لگائیں یہ ہر نماز کے بعد ہی عمل کریں انشاءاللہ تعالی ان کی آنکھوں کی بینائی بھی بہتر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بتا دوں جو ابھی کوئسن آئے تھا کہ اگر کسی بندے نے کسی کو پیسے دیئے ہوئے ہیں اور اس کا ملنا یقینی ہے تو اس بندے کو ابھی زکاة اس کی نکالنا ہوگی اور جس پیسے کا ملنا اب یقینی نہیں ہے پتہ نہیں ملنے کے نہیں جس وقت وہ ملیں گے اس کا سال اس وقت سے شروع ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے یقیناً مسئلہ جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ کلیارٹی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے لیکن اپنے تمام ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو اور خصوصی طور پر کالرز کو یہ کہوں گی کہ جب وہ پروگرام میں کال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیم بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز مجھ تک آ سکے آپ کا مسئلہ ہمارے علامہ صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب سن سکیں اور پھر آپ کو آپ کے مسئلے کا حل اور سوال کا جواب بھی بتایا جاتا ہے جب آپ کے ٹی وی کا والیم اونچا ہوتا ہے تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں آتی اور لائن بھی ڈراؤپ ہو جاتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے تو ذرا والیم بند کر لیا کریں کالر ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا ارشاد نام ہے میں پیشاورچہ صدرور سے بات کروں میرا ایک بیٹا ہے جو اس کی عمر تقریبا انیس سال ہے اپنے بیٹے کا نام بتا دیں آیاز محمد آیاز محمد اور آیاز کی والدہ کا نام کیا ہے یاسمین بی بی اپنا مسئلہ ذرا ڈیٹیل میں بیان کیجئے اس پہ کسی نے کچھ کرا ہے تاویز محمد کہتا ہے کوئی صاف ماہ کسی نے اس پہ پلائے ہوئے کہ گھر میں دل نہیں لگتا ہے جی وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر سے نکالو بس وہ روتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں باہر ہو گھر سے مجھے نکالو یہ مسئلہ کتنی عرصے سے جاری ہے یہ تقریبا دو ہفتے تین ہفتے ہوگی ان کے تین ہفتے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے جی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکس اپ کیا کہیں گے ان کا کیا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ ہے جی گھر پہ نہیں رہتا اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں ان کو یہ شبہ بھی ہے کہ کسی نے تعویزات کروا دی ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ بیٹا جب گھر میں ہو رات کو جب سو جائے تو اس کے ماتھے کے بال پکڑ کے سات مرتبہ سورہ فلک پڑ کے پھوک مارا کریں ایک یہ کام کرنا ہے دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ بچہ گھر میں رہے اس کا دل گھر میں لگے اس کے لیے یہ پندرمے پارے میں جو سورہ کحف ہے اس میں اسحاب کحف کے نام ہیں پہلے لکھیں سات سو چیاسی نائنٹی ٹو اس کے بعد لکھیں گے مقسل مینہ یملیخہ مرتونس بینونس وہ سات نام جو ہیں اسحاب کحف کے لکھ کے اس کے نیچے اپنے بیٹے کا نام لکھیں اس کو دروازے پہ لٹکا دیں وہ ہلے جتنا ہلے گا بچے کا اتنا دل ہی کرے گا کہ گھر میں رہے دروازے پہ لٹکا دیں انشاءاللہ بچے کا گھر بھی دل میں لگے گا اس کا دل لگے گا کہ گھر میں رہے اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق پڑھ کے رات کو اس پہ دم کر دیا کہنے ساتھ مرتبہ انشاءاللہ اس کے اوپر جو روحانی معاملات ہیں اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیجئے اور اپنے باقی ناظرین سے یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو خط کے ذریعے سے اپنا مسئلہ ہم تک پہنچاتے ہیں وہ جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیجا کریں جب جوابی لفافہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کا حلوسی جوابی لفافے میں لگ کر بھیجوا دیا جاتا ہے کالر آگئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سبا بات کر رہی ہوں جی سبا کہاں سے بات کر رہی ہیں میں بھاول لگر سے بات کر رہی ہوں کرنا вارت جی سبا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں میں اپنے بھائی کے بات کر رہنا چاہتی ہوں ان妻 نے خصوصیہ European ہے اور ان کی Desktop پر موضوع تقریہ رجلہ ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ جو کام کرتے ہیں اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی کاروبار کرتے ہیں تو کامیاب بھی حاصل نہیں ہوتی اور ان کی شادی کے بات جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی کاروبار بتائیے کیا کرتے ہیں انہوں نے مبائل کیا تھا کام ٹھیک ہے ہاں جی تو اس میں بلکل بھی نہیں ہوئی پہ بائک سو روم کو رس ہوں اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ دوبائی کام کا ہے پروگرام جانے کا تو اس میں کامیابی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی سوالے سے ہم بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کیا کہیں گے حبیبو رحمان کے لیے دیکھیں میری بینہ اس کے لیے ایک میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو نماز کی طرف آپ سب لوگ مائل ہو اور اسے بھی کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرے ایک گیارویں پرے کی آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے سم جاکم رسول من انفسکم معزیزن علیہی معانیتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اس آیت کو ہر نماز کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف اکیس مرتبہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے آیات مقدسہ اس کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے اور عقیدت اور احترام اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ کر اس کو پڑھنا ہے یہ اکیس دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اپنا مقصد ذہن میں رکھیں محبت حضور سے ہو مقصد اپنا ہو انشاءاللہ اللہ تعالی جتنے بھی مقاصد ہیں اس بیٹے آپ کے بیٹے کے وہ حل فرما جائے گا بلکل ٹھیک ہے جی سبا حبیب الرحمان کے لیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علامہ صاحب نے بتایا ہے جو بھی مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں گے حاصل ہو جائیں گے کالر ہیں جی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی اپنا نام بتائیے کون ہیں کہاں سے ہیں جی میں حمید اللہ شاہ صوبہ ملوستان رکھنی سے بات کر رہا ہوں موزہ چھپر ہے جی بتائیے حمید اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ حمید اللہ شاہ نام ہے میرا جی نہیں جی بتائیے یہ کہنا چاہتا ہوں مطلب ہے کہ پیسے جو آتے ہیں میرے پاس میرے پاس پیسے رکھتے ہیں مجھے آپ کے آواز نہیں سمجھ میں آ رہی آپ تھوڑا سا ذرا کلیارٹی سے بات کیجئے جی میں نے یہ کہا ہے کہ مطلب ہے نماز میں جب میں جلدی ہوتی ہے مجھے مطلب ہے کہ نماز جلدی پڑھ لوں اور جلدی خارج ہو جاؤں اور جلدی جاؤں یہی بات میں نے اچھے چلیں اس مسئلے کا حل ہم جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا نماز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹینیوٹی نہیں پیدا ہو رہی اور دل جمعی کے ساتھ نہیں اور فوراں دل کرتا ہے اس کے لئے سب سے بہتر تو یہ کہ درود خزری پڑھیں کسرہ سے درود خزری کسرہ سے پڑھنے سے اللہ تعالی ان کو انشاءاللہ تعالی برکت عطا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جب رات کو سوئیں سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں سات مرتبہ سورہ فاتحہ ہاتھ پہ ایسے اپنے جسم پہ پھیر لیں اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان کے لئے اس میں دل جمعی بھی انشاءاللہ پیدا ہوگی اور وہ کانٹینیوٹی کے ساتھ انشاءاللہ عباد کی طرف مائل بھی ہوں گے بلکل ٹھیک ہے جی اپنے تمام ناظرین سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پروگرام میں جناب بلکل کال کریں لیکن کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا جو والیم ہے اس کو برائے مہربانی ذرا بند کر لیا کریں تاکہ مجھے آپ کی آواز آئے میں سن سکوں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل بھی جان سکیں کالر آگئے جی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں اچھا جی گفور صاحب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں میرے گردو میں پرابلوم تھی تو دو سے پارے علامہ صاحب نے وہ پتھری کال پرسو نکل گئی تھوڑی تھی ٹھیک ہے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری پتھری نکل گئی اور ابھی گردو میں سوجن ہو گئی ہے اور ڈاکٹر بھی نہیں ہے لازلون ہوا 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 ہے ٹھیک ہے تو کوئی ابھی علاج بتا رہے ہیں کہ گردو میں سخت پرابلوم ہے اور یوریا اور کریٹنین چیک رہے ہیں تو وہ زیادہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی اس مسئلے کا حل ہم بلکل جانیں گے بتائیں گے آپ کو ناظرین پروگرام میں وقت ہوئے آزان بریک کا آزان بریک کے بعد اس مسئلے کا حل ہم جانیں گے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ڈاکٹر سب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں علامہ صاحب بریک سے پہلے کالر نے ہمارے آگے سوال رکھا تھا کہ پتھری ہے اور پتھری کافی حد تک نکل بھی گئی ہے تو مزید آگے کیا کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل صورتحال ایسی ہے کہ ڈاکٹرز بھی آویلیبل نہیں ہیں میرا بیٹا مجھے غالباً یاد ہے کہ ان کو وظیفہ میں نہیں بتایا تھا صورت مزمل شریف کا اچھا جی تو دیکھیں نا ہمارے وظائف بدلتے نہیں ہیں جب پتھری کڈنی سٹون کے لیے مزمل شریف جو ہے صورت مزمل شریف یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے تو میں اپنے باہر سے گزارش کروں گا کہ آپ کسرس سے اس کو پڑیں اور پانی دم کر کر کے جو ہے نا وہ پیئیں صورت مزمل شریف سے جہاں آگے پتھری نکل گئی ہے وہاں اگر کوئی سویلنگ بگرہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اسی سے ہی ٹھیک ہو جائے بلکل ٹھیک ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ جو مزید تھوڑا بوت مسئلہ رہ گیا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا کلونجی جو ہے نا کلونجی اگر یہ صبح و شام پانی کے ساتھ تھوڑی سی لے لیں کیونکہ ڈاکٹر اس وقت نہیں ہے کلونجی کیسی چیز ہے جو طبع نبوی میں سے ہے تو میرے خیال سے انشاءاللہ کلونجی کی برکت سے جو باقی جو سودش جو سویلنگ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی ملکل ٹھیک ہے جی کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وآلیکم سلام جی اپنا نام بتائیے کون ہیں کہاں سے ہیں عبد الرحمان جی کہاں سے میں عبد الرحمان چھوڑ رہا ہوں کون مومن سرگودہ سے جی جی عبد الرحمان کہیے ہماری بچی ہے جی ختیجہ نام ہے اس کا ساڑے پانچ سال عمر ہے جی اس کی ٹھیک ہے اس کو تیلسیمیہ ہے جی اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ساڑے پانچ سال عمر ہے بچی کا نام بتائیں بچی کا نام ختیجہ ہے ختیجہ ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکر ہے آپ کا ڈرک سب کیا کہیں گے تیلسیمیہ کا مرض ہے اور یقیناً والدین پریشان ہوتے ہیں دیکھیں جہاں تک تو میڈیکلی ہے وہ تو آپ نے علاج کروانا ہے اس کے ساتھ میں ان کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے افاقہ دے گا لفظ اللہ کی تلخیص کسی بھی پلیٹ پر کوئی زردہ رنگ ہر میں ہوتا ہے عموماً پانی میں گھولیں لفظ اللہ کی جو تلخیص ہے ٹوٹل گیارہ عروف بنتے ہیں یعنی لفظ اللہ میں علیف لام لام اور ہا ہے تو اس کو لکھنا ہے ایسے جیسے علیف پھر لام پھر فا ایک علیف پھر علیف پھر لام پھر فا ایسے علیف پھر لام علیف میم لام علیف میم اور ہا علیف یہ گیارہ حروف بنیں گے یعنی علیف لام فے پھر لام علیف میم پھر لام علیف میم پھر ہا اور علیف گیارہ حروف ہو گئے گھر میں کوئی بھی رنگ ہے زردہ رنگ وغیرہ کسی پلیٹ پر یہ حروف لکھیں اور صبح کے وقت اجوین اور سونف کا پانی وہ ملی جاتا ہے یا گھر میں بنا لیں سونف کا پانی ڈپ کر کے اجوین کا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور بچی کو کہیں صبح اللہ کے نام کی تلخیص والا پانی پی لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے تھیلی سیمیہ کا جو ان کو بیماری کا پرابلم ہے انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا باقی میڈیکلی معاملہ جاری رکھیں اٹھتے ہی لفظ اللہ کی تلخیص اپنے گھر میں کوئی زردہ رنگ وغیرہ اس کو پلیٹ پر دکھیں لام الفا لام الف میم لام الف میم اور ہا لیف جارہ حروف یہ لفظ اللہ کی تلخیص ہے اس میں ڈال کے پی لیں انشاءاللہ پروردگار ان کو صحتیابی عطا فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتی ہیں السلام علیکم جی والد السلام جی اپنا نام بتائیے کون ہیں اور کہاں سے ہیں جی میں ہمیں صدرہ بات کر رہی ہوں نیہ سے میں نے اپنی کزن کے بارے میں پوچھنا تھا ان کا نام زکیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام نسلی نختر ہے عمر کیا ہے زکیہ کی اس کی عمر تقریبا 23 ہے ٹھیک ہے اور وہ جوب کرنا چاہتی ہے یکیم ہے وہ ان کے والدین بھی نہیں ہیں اور بھائی بھی نہیں ہیں جوب کرنا چاہتی ہے جی جوب کرنا چاہتی ہے ان کے کوئی وسیرہ نہیں ہے روزی کا یا کوئی اس طرح کاروبار کا کوئی اس طرح مصیلہ نہیں ہے والد بھی نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی جو مل جائے مجھے یا کوئی صرف ٹرائی کرتی ہے لیکن کچھ ملتا نہیں ہے اور ان کی والدہ جائے اس کو بھی دل کا ہی مسئلہ ہے اور گردو کا ہی مسئلہ ہے وہ بہت قریشان ہے اس وجہ سے تو اس کے بارے میں کوئی وزیفہ تزدیس کی گئی بلکل ٹھیک ہے جی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا علمہ صاحب کیا کہیں گے زکیہ کے لیے جی اس کے لیے کہ وزیفہ ہے چھوٹا سا ہے بڑا خوبصورت ہے بیٹا آپ نے ان کو بتانا ہے آپ کی کزن ہے یا بہنیں جو بھی ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ ہر نماز کے بعد جب فرض نماز ادا کر لے اور بقیہ نماز سے پہلے اسی مسئلہ پہ بیٹھ کے دعا مانگنے سے پہلے چھوٹا سا وزیفہ ہے صرف اکیس دعا پڑھنا ہے اس کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اسی مسئلہ پہ بیٹھ کے فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا دو دو تین تین دفعہ دروشی بھی پڑھ لیں اول آخر اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور میں اپنے لیے جو بھی حاجات پیش کرنی ہے التجاہ کرنی ہے دعا کریں اور بقیہ نماز اس کے بعد پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کا ذریعہ معاش اچھا بنا لے گا بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ زکیہ کے لیے علامہ صاحب نے بتایا ہے عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ کولر ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم جی کون ہے اور کہاں سے ہیں جی لباؤ سے بہت رہا ہوں جی میرے نام عمران ہے عمران صاحب بات کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں نے کافی کام کیے ہیں اب میں یہ گھر پارم کا کام کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں گے کیا یہ میرے یہ ٹھیک رہے گا یہ جو ہے نا اکسا فارم بنا رہا ہوں یہ بکروں کا بکریوں کا فارم بنانا چاہ رہے ہیں جی اچھا جی تو آپ رہنمائی چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ چاہتے ہیں جی میں یہ رہنمائی پہتا ہوں کہ یہ میرے لیے کیسا رہے گا کیسا رہے گا ٹھیک ہے امران صاحب اپنی والدہ کا نام بتا دیں جی خوشید بی بی عمر کیا آپ کی میں بھی ہی خوشید دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا براکٹ صاحب بتائیے بلکل جی رزق حلال کے لیے ان کو تغو دو کرنی چاہیے اور یہ خاص طور پر جو فارم بنانا چاہ رہے ہیں بلکل یہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں ان کے اندر جو چیزیں چند میں نے بتانی ہے اس پہ غور کرنا ہے ایک تو انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ یار رزا کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یار رزا کو تین سو تیرہ مرتبہ اور جو حسب توفیق ہو اللہ کی رام صدقہ و خیرات کریں جو حسب توفیق ہے اور پھر اپنے کام کو شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی پروردگار کار خیر کی برکت سے اور بالخصوص ان کا جو نظریہ ہے جس وجہ سے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی سانی پیدا کرے گا اور یہ وظیفہ ان کے لئے ممید و معاون بھی ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو عمران صاحب بتایا ہے انشاءاللہ تعالی آپ اسی طریقے سے عمل کیجئے ضرور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا نیکسٹ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مالیکم السلام علیکم جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرا میں جتنا نام بتا دیں میرا نام تائرہ ہے سائرہ کہاں سے کال کر رہی ہے جی میں مانگا منڈی سے بات کر رہا مانگا منڈی سے تائرہ جی تائرہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میرا نام میدے کا مسئلہ ہے میں نے کتنی بھی جوہ سے دعائی بھی لے لیکن مجھے کوئی فرض نہیں بیاد ہو رہا تو میرا نام جو پیڑ ہے نا وہ دھوپہ دینا زیادہ بڑھتا جا رہا جب بھی کوئی چیز کھاتی ہونا تو وہ ایک تو حسن نہیں ہوتی تو دوسرا یہ ہے کہ جو پوچھے چیز کھاتی تو پھولتا جاتا ہے پیٹر آپ کو یہ اپنی ایج بتا دیں میری ایج ہے ستائی سال یا ٹھائی سال ہوگی اتنی ہے اچھا جی آپ کی والدہ کا کیا نام ہے ہدایتا ویلی ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے جی سوالے سے ہم جانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا طاہرہ آپ نے ہمیں کال کیا علامہ صاحب کیا کہیں گے بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھانے سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے ایک تو کھانے کے بعد آپ نے پانی ٹوٹو چھوڑ لیں بلکل آپ نے کھانا ایک مقدار میں کھائیں بے شک آپ تین دفعہ دن میں کھا لیں لیکن کھائیں تھوڑی سی مقدار میں کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا اور کھانے جب کھانے کا آپ نے ایڈ کرنا ہے تو دو تین والے آپ نے سوکی روٹی کے کھانے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا پیٹ جو ہے جو آپ بتا رہی ہیں صورتال یہ نہیں پڑے گا بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ بتایا ہے آپ کو علامہ صاحب نے اس پر عمل کیجئے اور سختی کے ساتھ اس کے ساتھ صورت فاتح شریف پڑھ گے تین دفعہ سات دفعہ پانچ دفعہ تو وہ تھوڑا سا پانی دم کر کے ساتھ پی لیا کریں بلکل ٹھیک ہے عمل کیجئے ضرور یہ مسئلہ آپ کا میدے کا حلو جے کا کالر ہے ان سے بات کہتے ہیں السلام علیکم محمد علیکم السلام جی کون ہیں جی کہاں سے ہیں میں جی امار علی بات کرنا ہوں حسنہ بات سے جی امار بات کیجئے میڈن یہ مسئلہ کہے کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں قرآن بھی اللہ کو ہر طرح سے سارا کام کر رہے ہیں لیکن ذہنی ٹینچن پریشانی بہت ہے کوئی حساب نہیں مچھلہ پریشانی ہے پریشانی کاروباری پریشانی ہے کام نہیں ہوتا ٹینچن دن و دن بڑھتی جا رہی ہے کاروباری پریشانی کیا کاروبار کرتے ہیں ابھی کچھ نہیں کرنا فیلالفری ہوں لیکن ابھی کوئی کام کوئی بھی کرتا ہوں کوئی نہ مسئلہ بن جاتا ہے کیا عمر ہے آپ کی میری عمر پینتک سال ہے اچھا جی ٹھیک ہے اس حوالے سے ہم ابھی بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا راکس اب کیا کہیں گے تو اللہ پہ توقل ان کو مضبوطی تے قائم رکھنا چاہیے کیونکہ پروردگار کی طرف سے جو ہوگا وہ ہوگا یہ جو خشیت یا خوف بلا وجہ مسلط کر لیا جاتا ہے کہ نہ جانے کل کیا ہوگا وہ جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ بیچے اٹھ جاتا ہے ایک تو اپنے اوپر قوت ارادی کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ آسانیہ پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اسی کی مانگ کے مطابق عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک بندہ یوں دعا کر رہا ہے اللہم مغفر انشیتہ یا اللہ اگر تُو چاہے تو معاف کر دے تُو چاہے تو یہ دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے فرمایا رب سے کبھی شخص سے نہیں مانگتے اللہ سے مانگ رہا ہے تو یقین سے مانگو اس کا مطلب کہ پورے وصوق کے ساتھ اپنے قوت ارادی میں اپنی مضبوطی پیدا کریں سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے اس کے بعد پھر آپ جو بھی کام شروع کریں شروع کرنے سے پہلے کوئی صدقہ و خیرات کریں اور ایک چیز اپنی زندگی کا معمول بنا لیں پانچ وقت کی جب نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ اللہ سمد ایک سو ایک مرتبہ اللہ سمد یہ اپنی زندگی کا عصہ بنائیں وہاں وہاں سے آپ کو پاس انشاءاللہ روزی آئے گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا اور زندگی بار انشاءاللہ سکون سے آپ کی زندگی کٹے گی اور کبھی بھی نہ بد گمانی پیدا کرنی ہے اور نہ ہی اپنے اندر یہ چیز خوف و ڈر اور حراس کی کیفیت پیدا کرنی ہے جس کی وجہ سے انسان جو بہت سے کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کے رہ جاتے ہیں رب کی تقدیر پر یقین رکھیں اور اپنی تدبیر کو جاری رکھیں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے لئے بہتر سے بہتر ہوگا بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر ہے ان سے بات کرتی ہے السلام علیکم جی والیکم سلام و رحمت اللہ حمزہ گزار اور سکاروٹر گوڑا سے جی حمزہ صاحب بات کیجئے میں اپنے بھائی کے بارے کوشنا چاہتا ہوں اسٹریلیا گیہ حالی میں نو ماہ ہو گئے ہیں سڑھی ویزا پہ ٹھیک ہے وہاں وہ روزگار کے سلسلے میں پرشان ہے اس کے لئے کوئی مربانی ہو کوئی وزیسہ وغیرہ ہے اچھے مجھے کے بتائیں کہ بھائی کا کیا نام ہے عبرار احمد اور عبرار کی والدہ کا نام نصرین اختر عمر کتنی ہے عمر انیس سال ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی حمزہ اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کیا کہیں گے میرے بھائی آپ نے اپنے بھائی کو فون کر کے کہنا ہے کہ ایک تو جب نمازِ اثر ادا کرے تو اس کے بعد ایک تسبیح صورت کوسر شریف کے پڑھے انا آتو انا کل کوسر ایک تسبیح نمازِ اثر کے بعد ایک صورت کوسر کی پڑھنی ہے اور جب نمازِ مغرب پڑھ لے تو اس کے بعد صورت واقعہ پڑھنی ہے دروشیف جتنا بھی پڑھ سکتا ہے کسرہ سے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے لئے اچھا روزگار جو ہے وہ بنا دے گا بلکل ٹھیک ہے جی حمزہ آپ کے بھائی ابرار کے لئے ڈیٹیل سے بتایا ہے علامہ صاحب نے اسی طریقے سے گائیڈ لائن آگے دیجئے اسی طریقے سے بتائیے انشاءاللہ ضرور یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اپنے تمام ناظرین دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ پروگرام میں جناب آپ لوگ کال کرتے ہیں بلکل کریں آپ کے لئے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے لیکن اپنے ٹی وی کا والیم بند کر کے کال کرنی ہے آپ کو تاکہ بات ہو سکے اگر اپنا مسئلہ آپ خط کے ذرگے سے بھیجوارے ہیں تو خط کے ساتھ جوابی لفافہ لازمی بھیجنا ہے تاکہ مسئلہ کا حل آپ جان سکیں آپ کو پتہ چل سکے پھر ہی جا کے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے اکثر ہمارے ہاں خطوط اس قسم کے آتے ہیں کہ جس پر جوابی لفافہ نہیں ہوتا تو یقیناً اس کا جواب دینے سے ہم کاثر ہوتے ہیں کالر رنجی ان سے بات کہتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام محترمہ ماشاءاللہ کہ ہمارے گھر میں آپ مجھے پہلی اپنا نام بتائیں فرمان علی نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں اچھا جی اب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ والدہ وغیرہ ٹھیک ہے گھر پہ آگے بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ جی بتائیے اپنا مسئلہ بیان کریں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کھروبار سسٹم صحیح ہے باران یہ ہے کہ پورا مہینہ ہتم ہو جائے کچھ پیسے وغیرہ بچت نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں جنسہ پیسے کہاں آ رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہے برکت نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور کچھ کہنا ہے اس کے علاوہ آپ کو جی نہیں بس یہی ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ فرمان علی آپ کا راکس اب برکت کے لیے بتا دیں جی برکت کے لیے سب سے بہلے تو یہ اپنے گھر میں صفائی کا احتمام کیا کریں پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے نمبر دو جو بھی کماتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ضرور کیا کریں کچھ نہ کچھ کتنا عصبے توفیق ہو دو کام تیسرا کام یہ کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے سب لوگ درود تنجینہ ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کے دعا کریں پروردگار انشاءاللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے گا جو کماتے ہیں اللہ اس میں بھی بزید برکت دے گا بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام آپ مسئلہ میرا یہ ہے کہ ہم نے نا لون کے لئے اپلائی کیا بینک میں اچھا جی تو وہ نا میکال بھی آ گیا کہ آپ کی انکوائری ہو کے نا سبھی آپ کو مل جائیں گی لیکن ابھی تک وہ میل نہیں رہے تو ہم نا اس پیسے اسے کاروں بار کرنا چاہتے ہیں دو تین لاکھ کے لئے اپلائی کیا ہے اچھا جی مجھ اپنا نام بتا دیں ہاں جی نام بتا دیں میرا نام سفیہ سفیہ آپ نے اپلائی کیا ہے ہاں جی میں نے کیا ہوا ہے چھوٹا متاکاروں بار کرنا چاہتی ہوں گھار میں کس لائی سینڈر بنانا چاہتی خامد کے اتنا سام نہیں ہے تو میں چاہتے ہوں اپنے بچوں کے لئے کچھ کار سکھو اپنا گھار بھی نہیں ہے اچھا بلکہ ٹھیک ہے سفیہ اس حوالے سے وظیفہ ہم جانتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ملکی حالات کس قسم کے ہوئے ہیں تو ان حالات میں کرس کے لئے اپلائی کرنا بڑی مشکل سی بات ہے لیکن ہم اس کے حوالے سے جانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گے علامہ صاحب ان کے لئے میرا بیٹا وظیفہ ہے کہ سلام قول مر رب رحیم یہ جتنا پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں دو تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو معمول میں رکھنا ہے اور کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے سلام مر رب رحیم انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے اپنے تمام ناظرین دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ یقین جاری ہے لیکن کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیم بند کر لیں کالر آگے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہے جی کہاں سے ہیں محمد قاسم بات کرو اسلام بات محمد قاسم کیا کہنا چاہتے ہیں جی وہ اولاد کے لئے پتہ کرنا ساتھ ہم اشارتی ادھسان ہو گئے تھے اولاد کے لئے جاننا چاہتے ہیں محمد قاسم اپنی عمر بتائیں اچھا ٹھیک بلکل ٹھیک ہے جی محمد قاسم اس حوالے سے ہم جانتی ہیں وظیفہ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹ سب دس سال ہو گئے شادی کو دو چیزیں ہیں انہوں نے کرنی ہے ایک تو یہ بادام کی گریہ لے لیں گیارہ بادام کی گریہ رات کو بھی گوئیں اور یہ بھی اور ان کی وائف بھی اور بادام کی ایک گریہ پہ پڑیں گے درود آزم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیٹ سے ڈانلوڈ کر لیں چھوٹا درود آزم ہے یہ ایک ایک گریہ پہ پڑھ کے کھانا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مغرب کے بعد ربی حبلی من السالحین تین سو مرتبہ دونوں میاں بھی پڑھیں انشاءاللہ پروردگار ان کو اولاد سالح عطا فرمائے بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے محمد قاسم اس پر عمل کیجئے اور اگر دوبارہ سے آپ وظیفہ جاننا چاہئے تو آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ کو جوابی لفافے کے ساتھ دوبارہ سے سارا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا نیکسٹ کالر نے ان سے بات کہتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں جی دادو سے دادکری فرہانہ دادو سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا یہ لوگ آج سال بول رہے کھالا پتھر گرے تھا انتیس تاریخ کو تمہاری صاحب سے پوچھا تھا یہ ہوگا کہ نہیں یہ کیا مصیب اپنے کوئی کیا چیز ہے اچھا فرہانہ آپ کی آواز مجھے کلیر نہیں آرہی ہے ذرا دوبارہ سے بیان کریں اپنا مسئلہ کو بیان کر رہی ہیں آپ یہ کرونا کا جو وائرس چند آئیں جی جی کرونا کے متعلق کیا جاننا آپ کو میں کہتے ہیں یہ تو ختم ہو گئی ہوگا اس کے بعد امیت تیس تاریخ اپنے اس کے نا کھالا پتھر گرے کا پوری بنیاد یہ ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کتنا کامل ہی سے ساتھ سے کہ کرونا مال قتم ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹ ساب کو سمجھ میں آگئے ان کا سارا مسئلہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کی تدابیر ہیں باقی تقدیر پروردگار کی مقرر کر دا ہے بے شک تدابیر ہمیں اسلام کہتا ہے اپنائیں بڑے اوقات ایسے ہیں جیسے تاؤن کی بیماریاں پھیلی اور ہزاروں لوگ لکمہ اجل بنے تو ہمیں امید ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے اور اللہ فرماتا ہے لا تقناتو مر رحمت اللہ اے بندے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ضرور ختم ہوگا یہ اس کی حکمتوں میں سے ہیں ہماری ادنا سی بصیرت اور اس کی حکمتیں اس کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہم اپنی ادنا سی بصیرت سے یہی سوچ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا پرسپیکٹیو ہے کیا مقاصد ہیں کیا اوبجیکٹیو ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنی حکمت کے سریعے جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے لہذا ہمارے لئے اکم کیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں اللہ کی بارگاہ سے مانگیں حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی امت مسئبت میں مقتلع ہے فلان قوم میں بیماری آگئی آپ فرماتے استغفرو استغفار کرو پھر کسی نے پوچھا آپ نے کہا استغفرو استغفار کرو لہذا اپنے گھروں میں جہاں ہو شب براد بھی آنے والی عبد کے دن آپ قصرت سے استغفار کریں انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں اس کرونا وائرس کی وبائی مرض سے نجاہ اطاف فرمائے گا آمین نیکسٹ کورنر ہے جی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام محمد افزل بات کر رہا ہوں جی لاہور سے جی محمد افزل کہیے جی میرا بیٹا ہے عمر ہے اس کی بیت سال نام ہے اس کا کاشے صلی اچھا جی اس کو کافی مسئلے بنے ہوئے بہت تعویز بھی لیے ہیں دوائیں بھی بہت لیے ہیں ڈاکٹروں سے لیکن مسئلہ حال نہیں ہو رہا مسئلہ بتا دیں مسئلہ یہ ہے جی اس کا جو بابا سیر کا مسئلہ بہت زیادہ خون بھی آتا ہے اچھا جی ہا جی بہت دوائیں لیے ہیں تعویز وغیرہ بہت لیے ہیں لیکن نا ٹھیک نہیں ہو رہا بلکل ٹھیک ہے اس کو تندرستی نہیں آ رہی بلکل ٹھیک ہے محمد افزل اس حوالے سے ہم جانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کیا کہیں گے میرے بھئی آپ لاہور سے بول رہے ہیں سات رنگ کے دھگے ہوتے ہیں سات رنگ کے وہ سات رنگ کے دھگے لے کے چینل پہ آ جائیں اور چینل پہ اسی ہمارے پروگرام کے دوران بے شک آ جائیں اور انشاءاللہ آفٹر پروگرام جو ہے وہ تغہ ہمیں دے دے دم کر دیں گے بواسیر ختم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے جی جی جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا ہے اس طریقے سے کر لیجئے پروگرام کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے بلکہ آپ عمل کیجئے انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے آپ کے بیٹے کا وہ ضرور حل ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے کرونا کے حوالے سے ہمیں کالر نے بھی کال کی اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں اسے جان چھوٹے گی یا نہیں چھوٹے گی کیا کہیں گے میں کہوں گا دیکھیں جی جان انشاءاللہ چھوٹے گی کیونکہ اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹی میں دیکھیں تو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں وبائی مرض پھیلا تھا تو ان کی بیماری ملک شام میں پھیلی عزت ابو بیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کو آپ نے خط لکھا اور بلایا انہوں نے کہا جہاں وبائی مرض ہو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی رہے تو میں وہی ہوں میں اپنے آقا کے حکم کے مطابق آپ کے پاس اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا پھر اس کے بعد وہ شہید بھی ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن آس ان لوگوں کو لے کے پاڑوں پہ چڑ گئے پھر وہ آفت اور مسئبت لوگوں سے ٹل گئی یہ آفت آ بھی جاتی ہے اور ٹل بھی جاتی ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اسے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس آفت سے مسئبت سے ہم سب کو نجات عطا آمین نیکسٹ کالر انجیود سے بات کہتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے کہاں سے ہیں میں آئیشہ بات کہہ رہی ہوں ہری پور سے جی آئیشہ کیا کہنے آپ کو بھائی کی بارے میں پوچھتے ہیں فسی احمد نام ہے اس کا سوری دوبارہ بتائیں اس کا نام فسی احمد ہے بھائی ہے میرا بھائی کا کیا نام ہے فسی احمد فسی احمد آچھا جی پوچھئے ان کو مسئلہ ہے جی کڈنی کا مسئلہ ہے اس کا پروٹین آتی ہے ان کی کڈنی کا مسئلہ ہے پروٹین آتی ہے ان کی بہت زیادہ اور مطلب دیر سال ہو گیا اس مسئلے کو میڈیسن بھی لے رہے ہیں تو کوئی فائق نہیں ہے میں وظیفہ بتا دی اور ٹھیک ہے اور اور کیا بات کر رہے ہیں اور میری شادی کو میری شادی کو اٹھائی سال ہو گئے تو میری اولاد میں اس کے بھی وظیفہ بھی آتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عائشہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کیا کہیں گے لیکن کڈنی کے لیے تو میں اکثر یہی وظیفہ صورت مظمل شریف کا بتاتا ہوں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفاہ رکھی ہے تو یہ صورت مظمل شریف ایک دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں تاک صورت میں جتنی دفعہ بھی صورت مظمل شریف پڑھ کے پانی کی بوتر رکھیں دم کر کے بیٹا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پیتے رہیں انشاءاللہ کیڈنی سٹون جو ہے وہ تو نکل جائے گی اس کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے رہا آپ کی شادی اولاد کا مسئلہ ہے تو آپ درودِ خزری پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درودِ خزری پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبی محمدی وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم اور خزری پڑھنے کے بعد روشیف اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنی اولاد کیلئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ اس درودِ پاک کے صدقے آپ کو اولادِ صالح عطا فرمائے گا بلکل ٹھیک ہے جی جیسے کہ بتایا کیا ہے عائشہ آپ یہ پڑھئے اور پھر انشاءاللہ اللہ مسئلہ جو ہے یہ اولاد والا بھی حل ہو جائے گا کالر ہیں ان سے بات کہتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں حفیظ بات کروں خانہ وال سے جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کل تھوڑے سے میرے اوپر مسائن ہے جو بھی کام کرتے ہیں وہ سیدھا نہیں ہو رہا اولٹی کام ہوتا ہے کافی پریشانی میں دن گزر ہے تو کائنلی ڈاکس صاحب سے کہہ دوں کہ وظیفہ بتا دے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پریشانی میں دن گزریں آپ کی عمر کیا ہے ٹھائٹی فیون ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکس صاحب کیا وظیفہ بتائیں گے جو پریشانی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لاحق ہے اس کے لئے سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ یہ خود ایک ہزار ایک مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں درود تنجینہ اور یہ تو ایک مرتبہ پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی باقی یہ کانٹینیوٹی سے جب بھی ٹائم ملے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ آیت کریمہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی ٹائم ملے پڑھتے رہا کریں اللہ تعالی اس کی برکت سے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی پریشانی کو اللہ نے دور کیا انشاءاللہ ان کی پریشانی بھی دور ہوگی اور یاد رکھیں زندگی کے اندر کرائسز کا آنا آپشن ڈاؤن کا آنا یہ زندگی کا حصہ ہے اس سے کبھی گبرانا نہیں چاہیے اور انسان زندگی کے ان معاملات میں اگر اس کو کبھی بھی کوئی پرابلم کوئی پریشانی گیر لے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس لیے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم دو رکھر نفل پڑھ کے کہتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے اب ہمیں کیا ملے گا ہم نے آج ساری نمازیں پڑھیں ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ملے گا سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اخلاص تو اس سے کہتے ہیں کہ بندہ صرف اپنے رب کی رضا کیلئے ہر عمل کرے پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسے غیب سے خزانے کھلیں بلکل صحیح جی کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کہتے ہیں سلام علیکم مالکم سلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں میں اختر بات کر رہا ہوں لیکن اگر چاکے ایک سو بات لیں جی محمد اختر کیا کہنا چاہتے ہیں میری مدے کا مسئلہ میدہ سائیتر میرائی جو چیز کھاتا ہونا تبیہ سائی میران دی ایک سو جاتا ہے میدے کا مسئلہ ہے یہ اچھا بلکل ٹھیک ہے جی اس مسئلے کے حل کے لیے ہم وظیفہ جانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب کیا کہیں گے میدے کا مسئلہ ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا میدہ ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائی آپنا خجوریں لے لیں اور ساتھ خجوریں آپ نے صبح نماز کے بعد نہارمو آپ نے کھانی ہیں لیکن ہر خجور پر آپ نے تین مطبعہ فاتحہ شریف پڑھنی ہیں پڑھ کے نہارمو گرم پانی کے ساتھ آپ نے ساتھ خجوریں کھانی ہیں میدہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہمیشہ کی تہاں پروگرام کے اختتام پر ہم دعا کرواتی ہیں علامہ صاحب سے تو علامہ صاحب دعا کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تبع علینا انکا انت طواب الرحیم اللہم رب گفر و رحم و انت خیر راہمین پروردگار عالم ہم سب پہ اپنا کرم فرما فضل فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملاتا فرما جتنے کل مگو دنیا سے چلے گئے مولا سب کی بخشش فرما الہ العالمین اس پوری امت پہ اپنا فضل فرما جتنی آفات و بلیات ہیں مولا ہم سب کو محفوظ فرما ارض پاکستان کی حفاظ فرما الہ العالمین جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پرغرام میں شامل ہوئے جن کے پاس اولاد نہیں مولا انہیں صحبہ اولاد بنا جو مکروز ہیں انہیں کرت سے نجات تا فرما یا اللہ جو پریشان آل ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما سمینا واتعنا وفرانک ربنا وعلیق المسیر وصل اللہ علا نبی الكریم الامین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم